بریکنگ نیوز ہے خاص طور پر جو لوگ جن کا دین اسلام سے تعلق ہے اور پھر پاکستان سے تعلق ہے اور پھر سیاسی محول سے تعلق ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑی نیوز تھی اور میرے خیال سے اس کو نیوز کے طور پر ہی ہم آٹھ ڈسکس کریں گے بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو انفرادی ازادی انسانی ازادی اور انسانی معاشروں کو بھی سامنے رکھ کر چلنا پڑتا ہے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں مگر میں کسی دوسرے بچوں اور کسی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں سنا تھا ہاں میں خبر کے طور پر بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ سکتا ہوں چونکہ کچھ جو اشخاص ہوتے ہیں جب وہ پبلک پروپرٹی بنتے ہیں سلیبرٹی بنتے ہیں پھر بعد میں انہوں نے ووٹ مانگنا ہے پھر انہی مسلمانوں کے ووٹ پر انہوں نے لیجزلیشن کرنی ہے اسمبلیوں میں آنا ہے صوبائی ہوں وفاقی ہوں اور پھر انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں بلکہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے ان بارے میں پوچھیں اچھا تو شیخ صاحب نے جو بات کی وہ تو ان کا درد تھا انہوں نے رکھ دیا وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ کچھ بیلنس اپروچ ہونی چاہیے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کو ایک نیوٹرل انسان کے طور پر جو میں خبریں سامنے رکھوں گا اس کو لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا ساری لیجز بیک گراؤنڈ میں بھی رکھیں گے کیونکہ ہماری جو مسلم پاکستانی سوسائیٹی ہے وہ مذہب کو لے کر بڑی جذباتی ہے اور خاص طور پر ختم نبوت کا مصدہ ہو پھر قادیانی اور احمدیوں کا مصدہ ہو تو اس حوالے سے وہ بڑے جذباتی دکھائی دیتے ہیں اور وہ کافی حد تک جسٹیفائے بھی ہیں اس کی وجوہات بھی ہیں تو کتہ نظری سے کہ ہم اس ٹیل میں جائیں مگر یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اچھا سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ نیوز جو ہے یہ لیک ہوئی ہے سب سے پہلے ایک خط کے ایک کارڈ کے تھو جو ویڈنگ کارڈ ہے وہ خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہوا وہ خط آپ کی سکرین کے اوپر میں دکھا دیتا ہوں یہ خط تھا یہ کارڈ ویڈنگ کارڈ جو ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر آپ کا نظر آ رہا ہے میرا حال مہدی کا مہدی کا کارڈ ہے مہدی ایکزیکلی اب میں بتا ہاں جی یہ بھی میں کلیر کر دیتا ہوں جیسے بینر پر آپ نے دیکھ لیا یہ شادی نہیں ہے اس کو کچھ لوگ ویڈنگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ میریج کہہ رہے ہیں تو جیسے آپ نے ہمارا بینر دیکھا کہ ہم بڑی محتاط طریقے سے بات دیکھ کر چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ منگنی ہے منگنی کی رسم ہے اس سوالے سے یہ کارڈ جو ہے اس کو شاید کے لیے یہ کارڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں اس پر لکھا کیا ہے یہ آپ کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان کی بیٹی ہے بختاور اور زلفکار علی بھٹو صاحب کی یہ نواسی ہیں بلاول بھٹو کی یہ بہن ہیں آصفہ بھٹو اور بلاول یہ تین بچے ہیں ان کی یہ بہن ہے اچھا یہ ڈاٹر آف شہید محترمہ بینزیر بھٹو اینڈ محمود یہ محمود لڑکا ہے یہ بیٹا ہے یونس چودری صاحب کا مسٹر اینڈ بیگم یونس چودری ان کا آگیا منگنی ہونے جا رہی ہے جی ستائیس جنوری دوہزار اکیس کو اچھا یہ بلاول ہاؤس کے اندر بلاول ہاؤس کراچی کے اندر شام سات بجے اچھا یہ خط ہے جو گردش کرتا ہے اس کو زوم کر کے ہم نے آپ کو دکھا دیا منگنی کی جو خبر ہے وہ ستائیس نومبر کی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں ستائیس نومبر کی ہے اور یہ آگے پھر کارڈینو نے کیا ہے اچھا اب اس کے بارے میں خبر جو گردش کر رہی ہے کہ یہ جو فیملی ہے یونس چودری صاحب کی یہ قادیانی ہیں احمدی ہیں مرضائی ہیں یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق بھی مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق اب یہاں نوٹیبل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو جن اشخاص نے اور جس پارٹی نے غیر مسلم قرار دیا ہے اقلیت قرار دیا ہے وہ انہی کے نانا جی ہیں ضلف کارلی بھٹو صاحب یعنی ضلف کارلی بھٹو صاحب نے چوہتر کی اسمبلی میں جو پوری کاروائی کے بعد جن جماعت کو مائنورٹی اور نون مسلم قرار دیا کمیونٹی کو وہ انہی کی نواسی ہیں جو شادی کرنے جا رہی ہیں اس فیملی کے ساتھ یہ مبینہ طور پر ابھی جس مبینہ طور کو ہم مصدقہ طور پر ثابت کریں گے کہ ان کا تعلق احمدی پارٹی سے ہے یا نہیں ایک تو یہ چیز پہلے کر لیں کہ یہ خبر لیگ کہاں سے ہوئی اچھا اس کے بعد ہم تصدیق کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے اوفیشل ٹویٹر ہینڈلر جو ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا یہ دس گھنٹے پہلے کا پیپلز پارٹی کا اوفیشل ٹویٹر ہینڈلر یہ کہتے ہیں جی کراچی نومبر فورٹین پریزیڈنٹ آسف علی زرداری is pleased to announce with the grace of god the engagement of his and of his and شہید محترمہ بینزیر بھٹو's ڈاٹر بختاور بینزیر بھٹو with mr. محمود چودری on November 27, 2020 یہ engagement ہو رہی ہے 27 نومبر کو کسی مہینے آگے چل کس کے ساتھ ہو رہی ہے جی محمود چودری کے ساتھ یہی یہ کارٹ بیان کر رہا ہے محمود چودری محمود چودری جو ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں جیسے آپ نے سکرین پر دیکھ لیا یہ کارٹ کو میں نے زوم ان کیا کس کے بیٹے ہیں son of mr. and beagam یونس چودری اب ہمیں پتہ لگانا ہے یہ یونس چودری کون ہے محمود کے ساتھ ہو رہی ہے یونس چودری کی فیملی اچھا جی ان کے بارے میں الزام لگ رہا ہے کہ یونس چودری صاحب جو ہیں یہ قادیانی ہیں مگر اس سے پہلے میں ایک نیوز کے کچھ تراشے ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی اس شادی کے حوالے سے انگیجمنٹ کے حوالے سے ڈیٹیل آ جائے گی یہ آپ کی سکرین کو پر نظر آ رہا ہے یہ جس کا کارڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ آپ کی سکرین کو پر نظر آ جائے گا یہ نیچے دیکھیں ستائیس جنوری دو ہزار دو ہزار اکیس کا شام کا تو اس اخبار کے تراشے میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شادی ہوگی سیمنی بلٹیک پلیس آن جنوری نیکسٹ یر انویٹیشنز آن بینگ سنڈ ٹو گیسٹ آن نومبر ٹوئنٹی سیون یہ سیمنی کے کارڈ جو ہیں وہ شائع کر دی گئے ہیں اچھا یہ خبر انیشلی ہمارے تھام نے آئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی یہ فیملی کیا ہے اس پر آئیں گے مگر ہم پہلے دیکھیں کارڈ کے اندر کیا بیان کیا ہے تو کارڈ کے اندر یہ پوائنٹ بیان کیے گی جو آپ کے سامنے انگیجمنٹ کارڈ ہز فور پارٹس بسم اللہ بی 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 آسف صاحب یہ جیسے آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہی ہے اوپر جو ان کی شادی کی تھی بینجی بھوٹا صاحبہ کی اچھا اس میں آسف صاحب ہے then the invitation text ہے and the last part gives ایس او پیس کا بھی کہا گیا اب ہم آتے ہیں فیملی کی جانت کہ یہ جو فیملی ہے اس بارے میں کیا انیشل ہمیں ملتا ہے تاکہ ہم تصدیق کر سکے جس فیملی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی فیملی ہے جس کو پر الزام لگ رہا ہے تو یہ جی نیوز آپ کی سکرین کے اوپر ہے بیکٹرانڈ میں ہمارے پوزر صاحب کو دکھا بھی رہے ہیں مگر میں چار ہوں میں تراشی یہ دکھاؤں پبلک کے سامنے تاکہ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہتے ہیں جی ڈیلی ٹائمز کی رپورٹ ہے کہتے ہیں محمود چودری اب اس فیملی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں محمود چودری جو کہ لڑکا ہے منگیتر جو کہ as invitation آپ کو مل card جو ہمارے سامنے آگا ہے as announced is a Kennedy محمود چودری is the son of US-based businessman and real estate Tycon Yunus چودری who is known to be a self-made entertainer who migrated from a remote village in Pakistan to Canada in 1973 اچھا یہ date بڑی امپورٹ 1973 74 میں ان کو کافر قرار دیا گیا 73 میں یہ جا چکے پاکستان سے with only 30 US dollars with himself and managed to build a successful business through his hard work یہ جی family کا background آپ کے سامنے 30 dollars لے کر 73 میں یہ بندہ Canada شکریہ اچھا یہ ٹیکسس چلے گئے ٹیکسس جو ہے وہ basically petroleum اور جو resources ہیں پٹرول وغیرہ جو ہے امریکہ کی جو production ہے اس سوالے سے بہت مشہور ہے اب ہم چلتے ہیں یہ تو خبریں ہیں جو کہ اس side سے ہیں اب ہم اس family کے اس side کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی یہ family کیا ہے اچھا جی یونس چودری صاحب جو ہیں ان کا twitter جو ہے اس کو ہم نے جب deep dig کیا تو ہمیں کچھ tweets ملے یہ پہلا tweet آپ کی screen کے اوپر ہے یہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اچھا جی یونس چودری صاحب نے اٹھائیس مئی کو یہ کیا ہے نائنٹین اٹھائیس مئی کو یہ انہوں نے بیان کیا ہے tweet ان کا happy memorial day let's pray for peace in the world love for all hatred for none یہ یونس چودری صاحب father of محمود چودری جو کہ فیانسی بننے والے ہیں منگیتر بننے والے ہیں پختاور بھٹو زداری صاحبہ کر اب نیچے ہیشٹیک چیک کریں ہیشٹیک احمدیہ مسلم ہیشٹیک احمدی یوت ہیشٹیک آئل گیس ہیشٹیک memorial day ہیشٹیک from dirt roads to black gold اچھا جی یہ dirt roads to black gold کیا ہے یہ بیسیکلی ناظرین ان کی ایک کتاب کا ٹائٹل ہے ان کی یونس چودری صاحب کیونکہ بزنس ٹائکون ہے آئے ہیں وہ کتاب دیکھتے ہیں اچھا جی یہ وہ کتاب ہے آپ کی سکرین کے اوپر جو کہ یونس چودری صاحب نے لکھی from dirt roads to black gold یہ یونس چودری صاحب کی تصویر ہے اس میں وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اس اخبار میں میں آپ کو تراشہ میں دکھا سکا ہوں کہ تہتر میں یہ پاکستان سے کینیڈ آئے تھرٹی ڈالرز ان کے پاس تینوں کی طریقے سے اسٹیبلش کیا یہ پورا اس بک تندر لکھا ہوا ہے from dirt roads to black gold یہ بک ہے اچھا جی کیا اس بک کو انہوں نے on کیا ہے یہ بھی ایک ثبوت چاہیے تو ان کے official twitter handler جو ہے اس سے ہمیں اس بک کو بھی مل گیا کہ یہ واقعی اس بک کو پہلے تو اس سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے hashtag اس بک کا نام کیا مگر اس بک کو بھی present انہوں نے اپنے اند کیا ہوا ہے 22 second میں 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 کہا جو father was my father was کون کہہ رہے ہیں یونس چودری کہہ رہے ہیں my father was jailed for being an احمدی یونس چودری یونس چودری کہتے ہیں میرے باپ کو صرف اس وجہ سے jail ہوئی تھی کہ وہ احمدی مسلمان تھے known more about it our upcoming book اگر اس بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں from dirt road to black gold یہ ہماری بک ہے hashtag احمدی مسلم hashtag discrimination discrimination hashtag hashtag from dirt roads to black gold hashtag love for all hatred for none یہاں تک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جناب یہ ان کی کتاب تھی اور یہ فیملی تھی اب کچھ یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ احمدی ہیں جماعت احمدی ہے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں جماعت نے خارج کر دیا تو ان کا کوئی تعلق مسلمان ہے نہیں جی جب دھندے کی بات آتی ہے تو پھر یہ بڑا گھندا 30 politics ہوتی ہے یہ جی ان کی کتاب آپ نے دیکھ لی from dirt road to black gold یونس چودری صاحب کی کتاب اوپر دیکھیں آپ کہ ان کے distributors کون ہیں جی six up اے ایم آئی بک سٹور اور اے ایم آئی بک سٹور کے لوگو کے ساتھ سامنے کیا بنا ہوئے منارہ لوگو یہ بک جو publish کر رہے ہیں اور distribute کر رہے ہیں یہ تو کادیانی ہے ان کی کتاب کو جو کیا اسے کہتے ہیں exhibit کیا جا رہا ہے sale کیا جا رہا ہے اس سے کمائی کی جا رہی ہے اس کو own کیا جا رہا ہے یہ تو اہمدیہ بک سٹور ہے online آپ کی screen کے اوپر اچھا جی کیوں کر رہے ہیں اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی یہ دیکھیں 20 ڈالر اب 20 ڈالر بھی تو چاہیے نا جماعت کو اب اس کتاب کو نہ لگائیں تو 20 ڈالر کہاں سے آئیں گے یہ جی کتاب آپ کے سامنے اور اہمدیہ بک سٹور کے اوپر یہ کتاب sale ہو رہی ہے اس کو آپ online چیک کر سکتے ہیں یہ ایک research تھی جو مختصر سی میں نے جب ایک dive in کی ہے تو مجھے حاصل ہوئی ہے کہ جس بندے کے ساتھ یہ شادی کرنے جا رہے ہیں یونس چودری کے ساتھ وہ family نہ صرف یہ کہ اہمدی ہے نہ صرف یہ کہ اس کے باپ ایک staunch اہمدی تھا جس نے jail کٹی اہمدی ہونے کے وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے آپ کو establish کیا ہے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو اہمدی یا muslims hashtag استعمال کرتا ہے love for all hatred for none پاکستان کے نارے مارتا ہے اچھا discrimination hashtag وہ نارے مارتا ہے پاکستان کو وہ ملائن کرتا ہے اور اہمدیہ کا جو narrative international community کے اندر پاکستان اور muslimانوں کو لے کے اس کو وہ on کرتا ہے جب آپ یہ چیز کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد جناب یہ اپنے بیٹے کی شادی اس حوالے سے کروا رہے ہیں خیر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں پروڈیر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ تصویر دکھا دے جس لڑکے کے ساتھ بختاور صاحبہ کی جو ہے وہ شادی ہونے والی ہے یا جی جو منگنی ہو رہی ہے اگر اجازت مل جائے ہمارے سٹیج سے تو وگرنہ میں نیکس ٹیپ پہ جا رہا ہوں نو فر شور کیونکہ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں جی کیونکہ میں اس خبر کو کیونکہ میں نیوز کا سیسن جو ہے اس کو کرنے جا رہا ہوں میں نے مذہبی گفتگو کرنی ہے ٹھیک دکھا دیتے ہیں تصویر دکھا دیتے ہیں آپ بات کنٹینوڈ کریں تصویر آ جائے گا جی بہت شکریہ ناظرین آپ کی سکرین کے اوپر وہ لڑکا آ جائے گا اور وہ خاتون جو بختاور صاحبہ ہیں وہ بھی آ جائیں گی جس سے پتا چلے گا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تاکہ آپ انفارم رہے سوالے سے یہ آپ کی سکرین کے اوپر یہ فرزند ارجمند صاحب زادہ محمود چودری صاحب ولد یونس چودری صاحب احمدی قادیانی مرضائی ہیں جو کہ شادی کرنے کا پلان کر رہے ہیں جس طرح شیخ صاحب نے کہا میں پرسنلی خود اس چیز کو فیل کرتا ہوں یہ ان کی ذات کا مسئلہ ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو پاکستان میں پھر سیاست کرنے کا آپ نے اگر شادی کرنی ہے کریں پاکستان میں سیاست کرنے کا پھر آپ حاک نہیں رکھتے ای سی پی جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور پھر بلاول بھٹو کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارا اپنی بہن کا پولیٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے یا ہماری پارٹی کو یہ نفیونس نہیں کریں گے یا یہاں سے پیسہ نہیں آئے گا کیونکہ اتنا بڑا بزنس ٹائکان ہے جو آئل کے رفائنریز کے اندر کام یہ دیکھیں درہا یہ کتاب آپ دیکھیں کس بارے میں ہے یہ آئل مین ہے آسٹن بیسٹ ٹیکسس کے اندر آسٹن بیسٹ یہ آئل مین بندہ ہے جو کہ درڈ روڈز تو یہ گولڈ پہ جا کے بیٹھا ہے یہ اس طرح کے بندے ہماری نیجی پولیٹکس کے اندر انفلونس نہیں کریں گے اس کی کیا گارنٹی ہے اچھا یہاں میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پولیٹکس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ پارٹی وہ پی ڈی ایم جو الزام لگاتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ قادیانی ایجنٹ ہے یہ اہدی ایجنٹ ہے اب ان اپنی بیٹیوں کے رشتے جب آپ قادیانی میں پولیٹکس جب میں نے پبلک سیناریو میں بات کرنی ہے تو میں نے پولیٹکل اپروچ رہ کر بات کرنی ہے میں نے تنقید کرنی ہے تو آپ ان کو کہتے ہو تو آپ کی بیٹیوں تو منگنیاں کروا رہی ہیں شادیاں کروا رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے یہ کس طریقے سے اس سے یہ بھی ہم مسلمانوں کو پتا چلے کہ یہ کس طریقے سے پینیکریٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ اندر آ چکے ہیں یہ سسٹم کو ہائیجک کر رہے ہیں یہ بالکل زائنزم کی سٹریٹیجی کو پر چل رہے ہیں جس طریقے سے زائنسٹ مومنٹ جو ہے اور الیومیناٹی مومنٹ جو ہے اس نے بڑے بڑے جو جو نوبلٹیز تھی اور رویلٹیز تھی یوکے کے اندر لنڈن کے اندر اس کے اندر کس طریقے سے انہوں نے بڑی بڑی اپنی خواتین کو ان کروایا مردوں کو ان کروایا جس طریقے سے سٹریٹیجی پر کام کر رہے ہیں اسی لیے آغا شورش کشمیری صاحب کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے اسرائیل ہے اس طریقے سے یہ مرزائیل ہے جو مرزائیل بنانے کے چکر میں ہیں خیر بارال تصویر آپ کے سامنے آگے اب میں اس کو مذہبی پہ رہا ہے کہ اندر تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں میں پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں جو ہمیں آج دوست دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ تھوڑا موضوع سیاسی پیانوں پہ بھی بیان ہو رہا ہے میرے دوستو احمدی مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ ہماری عورتوں کے ساتھ نکاح کے حوالے سے یا ہمیں عورتیں دینے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس حوالے یہ ایک حوالہ صرف رکھوں گا اس پر ہم نے متعدد پروگرام کر لیا ہے کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں سکتے اس پر میں ایک حوالہ رکھتا ہوں کہ ان کے خلیفہ صاحب کیا کہتے ہیں متعدد چیزیں تھیں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کال سیشن بھی کھولا جائے اور فاروق بھائی بھی اس پر بات کریں اور اس کو ہم کوشش کریں کہ اتنا مختصر رکھیں کہ اس کو ہم شورٹ کلپس کا بھی حصہ بنا کر یہ ہمارے خلافت ہے آپ کے سامنے پیج نائنٹی سکس غیر احمدیوں کو لڑکی دینا اب یہ آپ کی لڑکی تو لے رہے ہیں آپ کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں مگر اپنی لڑکی دینے یا آپ کو کس کمیونٹی کے اعتبار کس اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے میں نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا جس میں حوالے دی ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں لیندین کے قائل نہیں ہیں اسی طریقے سے لڑکی دینے کے قائل نہیں ہیں اور سوشل بائی کارٹ کے قائل ہیں اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں ان کے خلیفہ ثانی جو ہیں انہوں نے کافی اس پر زور دیا بلکہ انہوں نے چک چک کرکایا کہ مجھے کچھ لوگ باہر سے خط بیجتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیا ان کو اپنی لڑکیاں دے دیں مجھ سے ہزار بار بھی پوچھو گے تو میں کہوں گا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے مرزا صاحب نہیں مانتے تھے آپ کی سکرین کے پر حضرت دیکھیں اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدی کو میں نہ دو آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں انیس سو آٹھ سے انیس سو چودہ چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یہ کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کر لی ہے کیا قبول کی ہے کہ اس کو واپس لے لی یعنی مرزا صاحب کا خلیفہ اول کا موقف کیا ہے علاقہ یہ آگے جا کر کہیں گے کہ نہ کرو رشتہ یعنی پورا آپ اس کو پیپر نائنٹی سکس سے آگیا پڑھتے جائیں اس بحث کو وہ پورا کا ہے میں یہ ہمارے اہم دی دوستوں سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو اب نکاح ہوا ہے جس طرح شیخ صاحب نے پوچھا ہے یہ نکاح کون پڑھائے گا دیکھیں آپ نے اگر سوشل کانٹریکٹ انگیج کرنا یا تو آپ پھر کوٹ میں کریں گے نکاح کیسے ہوگا کوئی مربی پڑھائے گا کیونکہ جتنی بڑی فیملی ہے مرزا مسرور پڑھائے گا اس کی کتاب کو آپ اپنی ایمی بک سٹور پر ڈال رہے ہیں کون ہے بہت بڑا مرزا مسرور پڑھائے گا یا پھر ادھر سے ہمارے مولانا فضل الرمان سام پڑھائیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کے مولوی آج کل وہی پڑھائیں گے کون پڑھائے گا مولانا فضل الرمان پڑھانے جا رہے ہیں اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کیا بختاور زرداری صاحبہ جو ہیں وہ ہر ایوری منت تین پرسنٹ دیا کریں گی چندہ اور کیا وہ موسی بنیں گی یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کیا وہ بھی موسی ہوں گی اور چندہ دیں گی شیخ صاحب ہم آئیکان میں اٹھ کر لیجئے موسی 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 بنیں گی وہ کیا وہ ٹین پرسنٹ دیں گی موسی